بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس لیکچر میں ہم اوور اینڈ اباو اور انڈر اینڈ بلو کے درمیان کیا فرق ہے یہ سیکھیں گے اور یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہم کر سکتے ہیں یہ بھی سیکھیں گے سو لیٹس سٹارٹ ویڈ یور ایزی ٹیچر دوستو فرسٹ آف آل وی ٹاک اباوٹ اوور اینڈ اباو اور اس میں ہم سب سے پہلے اوور کے بارے میں جانتے ہیں کہ اوور کو کہاں پہ یوز کرنا ہے اوور ایز یوز فار موشن یعنی حرکت جب ہم نے اوور یوز کرنا ہے تو یہ چیز حرکت میں ہونی چاہیے تو پھر ہم اوور استعمال کریں گے سیکنڈلی ایٹیز یوز ویڈے ورب جب ہم نے اوور کو یوز کرنا ہے تو یہ ہمیشہ کسی نہ کسی ورب کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ واک اوور تھرو اوور فلائی اوور تو یہ دیکھیں واک تھرو فلائی یہ تمام ورب سے ہیں اور ان کے ساتھ ہم اوور استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ ہی تھریو سٹون اوور دی فینس اس نے بارڈ کے اوپر سے پتھر پھینکا اب دیکھیں تھریو ورب بھی ہے اور یہ موشن بھی شو کر رہا ہے اور اسی طرح دی پلین فلائیز اوور دی ہوسل جہاز گھروں کے اوپر سے اڑتا ہے اب فلائیز ورب بھی ہے اور فلائی اڑھ کر جانا یعنی مومنٹ کو بھی شو کر رہا ہے اسی طرح تھرڈ میں دیکھیں دی کیٹ اوور دی بریج بلی جو ہے وہ بریج یعنی پل کے اوپر سے گزر رہی ہے اس طرح کیٹ کی جگہ پہ کار یا کوئی اور چیز بھی ہم لگا سکتے ہیں جو پل کے اوپر سے گزرتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں دی کیٹ اس پاسنگ مین دی کیٹ اس موونگ ایک تو یہ جو بلی ہے یہ مومنٹ میں ہے یعنی کہ وہ حرکت کر رہی ہے سیکنڈلی پاسنگ جو ہے یہ ورب ہم یوز کر کے ساتھ اوور استعمال کر رہے ہیں تو دوستو جب اوور ہم نے استعمال کرنا ہے تو یاد رکھیں ایک چیز حرکت میں ہونی چاہیے اور سیکنڈلی یہ ورب کے ساتھ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں جب ہم اب آو کی بات کرتے ہیں تو جب ہم باو استعمال کریں گے تو یعنی اس میں حرکت انوالو نہیں ہوگی اور اس کے لئے ورب کی بھی ضرورت نہیں ہوگی یعنی جب ایک چیز کسی دوسری چیز کے مقابلے میں اونچی سطح پر ہوگی یا تھوڑی سی اوپر ہوگی یا جتنی بھی اوپر ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے یہ اب آو ہے یعنی تب ہم اس میں اب آو استعمال کریں گے یہ چیز بلکل کلیر آپ کے کنسپٹ کو کر دے گی کہ جب ہم نے باو استعمال کرنا ہے تو اس میں جو چیزیں ہیں دونوں ان کی سطحیں جو ہیں یعنی سرفسز ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کار رہی ہوں گی وہ آپس میں ٹچ نہیں کار رہی ہوں گی اگر ٹچ کریں گی تو پھر ہم اس پر آن استعمال کریں گے اگر ٹچ نہیں کار رہی تو پھر ہم اب آو استعمال کریں گے یہ جو اگزمپلز نیکسٹ آ رہی ہیں یہ آپ کے کنسپٹ کو بلکل کلیر کر دیں گی پہلی اگزمپل ہے دی سیلنگ اس آب آو مائی ہیڈ سیلنگ یعنی چھت جو ہے وہ میرے سیلنگ اور ہیڈ جو ہے اس میں ایک دیکھیں ایک تو موشن نہیں ہے سیکنڈلی ورب نہیں ہے ثلی دیکھیں کہ ٹچنگ نہیں ہے یعنی کہ سر اور جو سیلنگ ہے میرا سر اور جو سیلنگ ہے وہ ایک دوسرے کو ٹچ بھی نہیں کار رہے اور حرکت بھی نہیں کار رہے اور اس کے لیے ورب بھی نہیں ضروری یعنی جو تینوں رولز ہیں وہ لگو رہے ہیں سیکنڈ دیکھیں دی لائٹ is above the table جو لائٹ ہے یعنی بلب ہے یا انرجی سیور ہے وہ کیا ہے table کے اوپر ہے یعنی کہ اب یہ table کے بالکل اوپر نہیں پڑا ہوا کچھ فاصلے پر ہے یعنی یہ higher level پہ ہے ان کی سطح آپس میں touch نہیں ہو رہی تو یہاں پہ ہم above استعمال کریں گے my nose is above my mouth اب بالکل آپ صحیح طرح سمجھ گیا ہوں گے کہ میری ناک میرے موں سے اوپر ہے اب دیکھیں ہمارا موں اور ہماری ناک آپس میں ایک دوسرے کو touch نہیں کرتے یہ تھوڑے سے higher level پہ ہے nose اور mouth تھوڑا سا lower level پہ ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں تو ایک نہ motion ہے نہ verb ہے اور دونوں سطحیں touch بھی نہیں کہا رہی تو یہاں پہ above استعمال کریں گے end والی جو example ہے یہ on کے بارے میں ہے جیسے the book is on the table اب یہاں پہ on کیوں استعمال ہوا ہے above کی جگہ پہ یہاں پہ above کی جگہ پہ on اس لیے استعمال کیا ہے کہ جو book ہے وہ table کے بالکل اوپر پڑی ہوئی ہے اور table اور book کی دونوں سطحیں ایک دوسرے کو touch کر رہی ہیں تو جب touch کریں گی دونوں سطحیں تو پھر ہم on استعمال کریں گے جب touch نہیں کریں گی تھوڑا سا اوپر چیز ہوگی یعنی فاصلہ ہوگا تو پھر ہم above استعمال کریں گے دوستو اب ہم under and below کے بارے میں دیکھیں گے کہ under and below کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں اور ان میں کیا difference ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں under کے بارے میں under is used for covered things covered کا مطلب ڈھکی ہوئی چیز کوئی چیز ڈھکی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی پردہ ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی چیز تو اس کے لیے ہم under استعمال کریں گے under is used for unseeable things unseeable کا مطلب کہ when something is covered we can't see it then it means کہ کوئی چیز ڈھکی ہوئی بھی ہے اور اس کے ڈھکے ہونے کی وجہ سے ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں so use under far covered things which cannot be seen یعنی covered thing کے بارے میں covered چیزوں کے بارے کے لیے ہم under استعمال کریں گے جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی for example the book is under the sofa کتاب sofa کے نیچے ہے آپ دیکھیں sofa کے نیچے چھوپی ہوئی ہے جو sofa ہے اس نے اس book کو cover کیا ہوا ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آرہی اس لئے یہاں پہ under استعمال کریں گے the cat is under the table بلی میز کے نیچے ہے اب میز کی سطح نے بلی کو cover کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے جو ہے اور ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے اوپر سے دیکھیں گے یہ نظر نہیں آئے گی کیونکہ آگے table آ جائے گا تو یہ ایک تو covered thing ہے secondly ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے تو یہاں پہ ہیں اب bed اوپر ہے اور shoes میرے نیچے ہیں کچھ فاصلے پر جو کہ ڈھکے ہوئے ہیں bed کی وجہ سے تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ under استعمال کریں گے دوستو below کہاں پہ استعمال کرنا ہے below is opposite of above یعنی جو above ہے اس کا ult ہے below no moment no touching اس میں نہ moment ہوتی ہے نہ یہ ان کی سطھیں ایک دوسرے کو touch کرتی ہیں below is used for lower level things یعنی نیچے والی سطح کی جو چیزیں ہیں ان کے لئے ہم below استعمال کرتے ہیں so always use below when one thing is at a lower level than another thing یعنی جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کے مقابلے میں نیچے ہے تو ہم below استعمال کریں گے for example my mouth is below my nose میرا موں میری نا کے نیچے ہے اب دیکھیں اس میں نہ touching ہے نہ moment ہے اور above کا ult ہے یہاں پہ above کا ult ہے اور secondly اس میں فاصلہ ہے lower level ہے my mouth is below my nose میرا موں میری ناک سے نیچے ہے the valley is below the sea level جو وادی ہے وہ سطح سمندر سے نیچے ہے اب دیکھیں اس میں بھی جو وادی ہے وہ sea level سے نیچے ہے اس میں بھی یہ دیکھیں کہ یہ above کا ult استعمال ہوا ہے جس میں نہ moment نہ touching اور یہ کوئی چیز ہے کچھ فاصلے پر وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس دو اور ایسے words ہیں جو کہ formal words ہم ان کو کہہ سکتے ہیں under اور below کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو کہ underneath and beneath underneath and beneath کہا کا استعمال ہوتے ہیں underneath is used for under and beneath is used مطلب ہے کہ جہاں جہاں ہم under استعمال کر سکتے ہیں وہاں Over underneath استعمال کر سکتے ہیں there is no difference between under and underneath اس comprar جہاں جہاں ہم below استعمال کر سکتے ہیں وہاں وہاں ہم beneath استعمال کر سکتے ہیں so there is no difference between below and beneath because underneath and beneath are the formal words used at the places of under and below سو دوستو یہ تھا آج کا لیکچر آئی ہوپ آپ کے تمام unclear concept clear ہو گئے ہوں گے